ہیلو اکسان ساتھیو گرین فارم سولیسن چینل پہ آپ کا سواگت ہے اور آج ہم جانیں گے آج کے ویڈیو میں یہ جو موثا گھاس ہوتا ہے اس موثا گھاس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں موثا گھاس کیا ہے اس کے آپ کو سمپون تکنی کی جانکاری اس ویڈیو میں ملے گی تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موثا گھاس ہے یہ بہت ہی میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی خطرناک خرپتوار ہے گھاس ہے ہمارے کھیت کا جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو ابھی کھوڑ کے دیکھیں گے اس کو ہم کھوڑ کے دیکھیں گے جیسا ہم اس کو کھوڑ دیں گے تو آپ کو نا اس کے نیچے دیکھو گھنٹیں ملے گی ہمارے کو یہاں پہ بھی میں نے کھوڑ کے رکھا ہوایا آلیڈی اس کو دھوکے تو اس میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو یہاں پہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نا آگے سے آگے گانٹیں ہوتی ہیں وہ آگے سے آگے چلتی رہتی یہ دیکھو یہ ایسی گانٹیں ہیں یہ اس طرح کی گانٹیں ہوتی ہیں اس کی بڑی پکی ہوتی ہے یہ جو گانٹ اس کی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں گے میں اس کی گانٹ کی بات کروں تو یہ جو گانٹ ہے اس کی عمر دو سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے دیکھیں یہ اس کے اندر اس کا کھانا پینا رہتا ہے جب وپرید پرستیتی ہوتی ہے یہ گانٹ اسے کیسے پڑی رہتی ہے اور جیسی پرستیتیاں بدلتی ہیں اس کے انکول موسم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ نئی جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ فوٹ رہی ہے تو ایسے یہ فوٹنا چالو ہو جاتی ہے دیکھیں یہ فوٹ رہی ہے تو اس کو جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری ہے کئی بار ہم اس کو ایسے اوپر سے توڑ دیتے ہیں تو یہ نیچے سے دوبارہ اس کے بلکہ اور زیادہ فوٹ جاتا ہے اور یہ ہمارے کسانوں کی بہت بڑی سمیشہ بنی ہوئی ہے تو اس کے لئے میں کہوں گا کسانس آتھیو ایک سب سے اچھی دوائی جو آتی ہے وہ آتی ہے دھانو کا کمپری کی سیمپرا سیمپرا جو دوائی ہے اس کا سپری اس کو کیسے کرنا ہے وہ تین پیکنگ میں آتی ہے اس کی جو ڈوج ہے وہ 36 گرام پرتی اکڑ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو بجار میں پیکنگ ملے گی اس کی 18 گرام کی بھی پیکنگ ملے گی 36 گرام کی بھی ملے گی اور آج کل اس کی جو ہے 3.6 گرام کا پاؤچ بھی آتا ہے ایک ٹنکی کے لئے تو تین پیکنگ اس کی اویلیبل ہے اس کو سپری کرتے سمیں ایک چیز کا دھیان میں رکھنا ہے ہم کو نمبر ون یہ جو گھاس ہے جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک تو گھاس کچھی ہونے چیئے اس پہ فول نہیں آئے ہوئے ہونے چیئے جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ فول آگئے ہیں فول آنے پہ جو ہے اس کی افیکٹیونیس دوائی کے وہ کم ہو جاتی ہے ایک تو فول نہیں آنے چیئے جیسا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کچھی ہونے چیئے مٹی میں ہمارے نمی ہونے چیئے جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہماری مٹی میں اچھی خاصی یہاں پہ نمی ہے تو ایسی جو ہے نمی ہونے چیئے دوسری چیز اور تیسرا جب بھی ہم سپری کریں کیونکہ اس کی پتلی پتی ہوتی جیسا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو سپری کئی بار پتل پہ کم رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس میں سپریڈر یا سٹیکر ملائیں یا پھر آپ ایک پاؤچ ایک ٹنکی میں سمپو کا بھی ملا سکتے ہیں اس کا سپری کرنے کے بعد میں آٹھ سے دس دن میں دھیرے دھیرے یہ پوری ختم ہو جائے گی اور یہ جو دیسا میں نے آپ کو اس کی جو گانٹ دکھائے تھی یہ گانٹ سے جو ہے یہ دوائی ہے یہ اثر کرتی ہے اس کو گانٹ سے ختم کر دیتی ہے کس کس فصل میں ہم اس کو کر سکتے ہیں سمپرا کو کھڑی فصل میں تو اس کو ہم میرے پاس جو فیڈ بیک ہے بھی ٹماتر میں اور تربوز میں کسانوں نے کھڑی فصل میں ٹماتر تربوز میں کر کے دیکھا ہے اچھے ریجلٹ ہے اس کے علاوہ گنہ اور جو مکہ ہے اس کے اندر تو کمپنی کی ریکمنڈیشن ہے مجھے لگتا ہے باقی جیسے بینگن ہے میرچ ہے ٹماتر میں تو ہول لیڈی ہے تو بینگن میرچ آلو ان میں بھی آپ سائد کر سکتے ہیں تو دوز میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے ابھی میں سب ہی کسان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اس کو یوز کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں دھنیاوار